ایڈاپٹڈ ایوری ڈاگ گدوال نام کا ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں بدری نام کا ایک کارڈ ریور تھا وہ بہت اچھا وقتی تھا وہ جب اپنا کام کر کے گھر لوٹا تھا تو گھر کے پاس والے آوارہ کتوں کو وہ کھانا کھلاتا تھا اس لیے وہ سارے کتے اس کے پاس بڑے پیار سے آتے تھے لیکن اس کی یہ حرکت اس گاؤں کے چور گزالہ کو بلکل پسند نہیں تھا ایک دن گزالہ بدری کے پاس آیا اور یار بدری لگتا ہے تم پچھلے جنم میں کتے تھے اس لیے تم ہمیشہ کتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو ارے تمہیں دیکھا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کتے کو دیکھ رہا ہوں بدری ٹھیک ہے بھائی کتے وفادار ہوتے ہیں اور تم جیسے وفادار بلکل نہیں ہوتے ویسے اگر میں کتے کو کھانا کھلا ہوں تو تمہیں کیا پریشانی ہے چپ چپ جاؤ اور اپنا کام کرو ورنہ میں کتوں کو تمہارے پیچھے چھوڑ دوں گا وہ تمہارے خبر لیں گے بھائی تم بہت زیادہ کر رہے ہو ہیں بھائی تمہارے ان کتوں کے وجہ سے میں بہت پریشان ہوں میں بھی دیکھتا ہوں اور کتنے دن یہ کتے پالوگے تم اگر میرا دماغ بھر گیا تو میں کیا کروں گا میں نہیں جانتا کیا کروان سے چلا گیا یوں کچھ دن بیٹھ گئے ایک دن گجالہ اور اس کے دوست چنٹو نے مل کر اس گاؤں کے کچھ گھروں میں چوری کی یوں پیسے چورانے کے بعد گجالہ اور چنٹو وہ پیسے لے کر گجالہ کے گھر گئے جب انہوں نے پیسوں کی گنتی کی تو انہیں لگا کہ پیسے بہت کم ہیں تب گزالہ سے چنٹو ارے یہ کیا یار چار گھروں میں چوری کی اور بس دس ہزار روپے بھی نہیں آئے لانت ہے ارے یہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے تب گزالہ ارے اور کیا ہوگا ارے جو پیسے والے ہیں سب بدری کے ہی گلی میں رہتے ہیں لیکن وہ کمینا کتے پال رہا ہے نا اس کے ڈر سے وہاں چوری نہیں کر پاتے ہم لوگ اگر گلتی سے کتوں کے ہاتھ لگ گئے تو ہمارے کھال اُدھر دیں گے لیکن اس کو سبق سکھانا ہوگا ان کتوں سے ہی سبق سکھوانا ہوگا ہمیں ایسا کچھ کرنا ہوگا جس سے وہ کہے بس بہت ہو گیا میں ان کتوں سے بہت پریشان ہوں ایسا کہلوانا ہوگا تب چنٹو ارے چاچا اس میں کونسی بڑی بات ہے وہ دس کتے پال رہا ہے نا ہم دس اور کتے دے دیتے ہیں اسے پالنے کے لئے تب اس سے انہیں پالا نہیں جائے گا اور کہے گا باپ ریب میرا پیچھا چھوڑ دو میں آوارا کتا پکڑنے والے ایک آدمی کو جانتا ہوں اسے تھوڑے پیسے دے دیں گے تو گاؤں بھر کے کتوں کو پکڑ کر یہیں لاکر چھوڑ دے گا گجالا اس یوجنا کے لئے مان گیا بعد میں چنٹو اپنے دوست کے ساتھ گیا اور بہت سارے کتوں کو لا کر بدری کے گھر کے باہر چھوڑ دیا سویرے جب بدری نے اپنے گھر کے باہر بہت سارے کتوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا تب ہی گجالا اور چنٹو بدری کے پاس آئے گجالا بدری سے کیا بھائی ان کتوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے بس اتنے ہی نہیں اور بھی بہت سارے کتے تیار ہیں اور بھی کتے آئیں گے ان سب کو پال ہوگے کیسے بدری ارے بے زبان جانوروں کو کھلانے کے لئے میں پیچھے نہیں ہٹتا میرے پاس جو پیسے ہیں میں انہی سے ان کی دیکھ بال کر لوں گا اب تم جاؤ اور اپنا کام کرو تب سے بدری اور محنت کرنے لگا اور ان پیسوں سے ان کتوں کو کھلانے لگا اتنا ہی نہیں ان کے گلے میں پٹی بان کر ان کتوں کو پالتو کتے کی طرح گاؤں بھر میں گھومانے لگا یہ دیکھ کر سب گاؤں والے حیران رہ گئے وہ ان کتوں کو اپنے گھر میں رکھنے لگا یہ دیکھ کر گجالہ پریشان ہو گیا ایک دن گجالہ نے یہ سوچ کر کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا گاؤں میں چوری کرنے لگا یہ خبر سنتے ہی بدری گاؤں والوں کے پاس گیا اور دیکھیں مجھے پتا چلا ہے کہ گاؤں میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں اس سے بچنے کے لیے میرے پاس ایک اپائے ہے میں اپنے کتوں کو ہر گھر کے باہر پہرہ دینے کے لیے کہتا ہوں بس آپ لوگوں کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس جو کھانا بچا ہو انہیں کھلا دیا کریں ان کا بن مل جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے گھر کی سرکشہ بھی کیا کہتے ہیں آپ یہ سن کر سب گاؤں والے مان گئے اس دن سے بدری کے کتے ہر گھر کے باہر پہرہ دینے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ گجالہ اور چنٹو چوری کرنے ہی پا رہے تھے تب چنٹو گجالہ سے ارے کمینے دیکھا تمہارے اس بیکار آئیڈیا کا نتیجہ اس بدری نے ہر گھر کے باہر ایک کتے کو رکھا ہے پہرے پر اب ہم کیسے کریں گے چوری اب ہمیں یہ گاؤں چھوڑ کر جانا ہوگا کہیں اور جا کر بھیک مانگنی ہوگی تب گجالہ ارے یار تم بیکار پریشان ہوتے ہو کیا ہوشی کے پاس بسکوٹ بگر آئے کھلانے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے اب تم دیکھتے جاؤ ہم بے ہوشی کی دوا ملا کر ان کتوں کو کھلائیں گے بسکوٹ بس پھر ہم چوری آرام سے کر سکتے ہیں گاؤں کے سارے گھر میں پیسے صفحہ چٹ ہو جائیں گے پھر گاؤں والے اگلے دن ان کتوں کو بھگا دیں گے اپنے آپ اس رات کو گجالہ اور چنٹو نے کتوں کے سامنے نشیلی بسکوٹ ڈالے لیکن ان کتوں نے اس بسکوٹ کو سونگا اور زور سے بھونکنے لگے بس وہ بھونکنے کے آواز سن کر سارے کتے وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے گجالہ اور چنٹو کو خوب کٹا تب گجالہ اور چنٹو باپرے ارے بچاؤ بچاؤ یہ کتے ہمیں مار ڈالیں گے کہہ کر چلانے لگے تب ہی گاؤں والے وہاں پہنچے اور انہوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا پھر ان کے تھیلیوں میں سامان دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ گاؤں میں جو چوریاں ہو رہی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں پھر ان دونوں کو خوب مارا پھر انہیں پولیس کو سونگ دیا بعد میں ہر گاؤں والے نے ایک ایک کتے کی دیکھوال کرنے کا ذمہ داری لے لی تاکہ بدری کو پریشانی نہ ہو